پاکستان کو آج انگلینڈ کے ہاتھوں سیکنڈ ڈی ٹونٹی میں شکست ہو گئی ہے آج دوستو ذرا میچ کا جائزہ لیتے ہیں کہ آج پورے میچ میں ہوا کیا ہے کیا پاکستان کے ایسے بلنڈرز تھے جس کی وجہ سے پاکستان کو شکست ہوئی ہے سب سے پہلے تو میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ آج اس ٹائم بابا رازم میں ٹواز جیت کر پہلے بالنگ کا فیصلہ کیا تو سب سے پہلی جو پاکستان سے مسٹیک ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ ہاری سروف کو پاور پلے میں پاکستان نے کیوں یوز کیا سب سے پہلے بلنڈر ہاری سروف اولڈ بال کے اچھے بالر ہے یعنی کہ ڈیپٹھ میں اگر ہاری سروف آئیں گے تو بہت اچھی بالنگ کریں گے بہت کلاس لیکن پاور پلے کے بالر نہیں ہے ہاری سروف یہ بات مجھے سمجھ آ رہی ہے بابا رازم کو نہیں سمجھ آ رہی ٹیم مینجمنٹ کو نہیں سمجھ آ رہی میری یہ سمجھ سے بات ہے جو سیدھی بات ہے اب ہاری سروف نے پہلے اول میں دیئے 17 رنز اس کے بعد یعنی کہ تین اور میں ہاری سروف نے ٹوٹل جو ہے وہ صرف و صرف پندرہ رنز دیئے پہلے اول میں 17 رنز اور اس کے بعد تین اوروں میں صرف و صرف پندرہ یا 16 رنز دیئے ہاری سروف نے تو یہ ہاری سروف کا آج کا سٹیٹس تھا اور ہاری سروف نے دو وٹے بھی لی تو یہ بات بابا رازم کو کب سمجھ لگے گی کم پاور پلے میں آپ نے اس کے بعد دوسرے نمبر پر تو یہ نہیں سمجھ لگ رہی کہ شداب خان ٹیم میں کر کیا رہی ہے کہ اس بندے کی نا ایسا لگتے ہی ہیں کہ وہ بولر ہے کس بیس میں وہ ٹیم پر کھیل رہا ہے میری تو اس سمجھ سے باہر بات ہے اگر بابر آزم سے دوستی ہے تو دوستی ایک حد تک ہوتی ہے یہ نہیں کہ آپ پاکستان کو جو ہے اس پر جو ہے وہ کمپرومائز کرنا پڑ جئے شداب خان کی اس وقت پاکستان کی ٹیم میں جگہ نہیں بنتی یہ سب کو پتا ہے لیکن بابر سے دوستی ہے تو کھلے گا اگر یہ کام ہوا تو یقین سے میں آپ کو دوستو ابھی آپ کو بیعت کر رہا ہوں کہ ورلڈ کپ میں انڈیا سے نہیں امریکہ سے بھی پاکستان ہار جائے گا یہ میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں ابھی پیشنگ ہوئی کر رہا ہوں شداب خان کی اس وقت پاکستان کی ٹیم میں جگہ نہیں بنتی اس کو ڈومیسٹک میں بیجو اسے کو اپنی پہلے بالنگ بہتر کرے شداب خان کی ہمیں بیٹنگ یا فیلڈنگ نہیں چاہیے ہمیں اے بھی سب سے پہلے شداب خان کی بالنگ چاہیے اماد وسیم نے چار عوروں میں ستارہ رنس دیئے اور کیا کلاس بالنگ کیا اور اماد وسیم نے پوری ٹیم منیجمنٹ کو پورے پچھلے جتنے دو سال سے جو اماد وسیم کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اماد وسیم نے آج قرارہ جواب دیئے پاور پلے میں اس بندے کو لائے اس نے پہلے عور میں صرف سے دو رز دیئے تو اماد وسیم پرفارمنس دے رہے ہیں ثابت کر رہے ہیں کہ میری سیلیکشن جو ہے ٹھیک ہے بابا رازم سے جو مسٹیک ہوئی ہے وہ ہاری سروف کی پہلے ہوئی پاور پلے میں اس کے بعد جو ہے وہ شداب خان کے تو کسی صورت ٹیم میں جگہ نہیں بنتی ابراہ رحمت کو خلالو یہ بہتر ہوگا میں تو اصولی طور پر اگر میں ہوتا تو میں میران ممتاز کو بھی لازمی ٹیم میں سیلیک کرتا ہے میران ممتاز جتنے کلیور اور کوالیٹی بولر ہیں ورلڈ کپ میں بہت فائدہ ہونا تھا اور ویسٹن ڈیز میں جو سپننگ کنڈیشن ہے وہاں پہ تو ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے سپننرز کے اور پاکستان سپننگ میں لیک کر رہے سے پہ اماد وسیم آپ کے پاس کوالیٹی بولر ہے اچھا یہ تو ہوگی بولنگ میں ڈپٹ میں پھر پاکستان نے اچھی بولنگ کی ہے محمد آمیر پر بھی کوسٹن مارک آ رہے ہیں کہ محمد آمیر یہاں نسیم شاہ تو ایٹ دی این مجھے لگتا ہے نسیم شاہ کے ساتھ ہی پاکستان جائے گا آمیر کو موقع ضرور ملے لیکن آمیر اس طرح ڈلور نہیں کر پا رہے آج بھی آمیر ایک بھی وکٹ نہیں لے سکے آجا دوستو ذرا ایک میرے ذرا تھوڑا سا پیزا بھی تھنڈا ہو رہا تو تو میں نے کہا تھوڑا سا پیزا بھی کھا لیں محول کو ٹھلڈا کرتے ہیں کہ پاکستان نے تو پرفارمس نہیں دینی تو میں نے کہا پاکستان نے تو پرفارمس نہیں دینی ہم تو اپنا موڑنا خراب کریں آج انگلینڈ میں بھی ایک فین تھی بابر آزم کی وہ یہ کہہ رہی تھی کہ میں اپنے پاپا کی جو میرسیڈیز ہے وہ بابر آزم کے نام کر دوں گے اگر آج بابر نے سینچری کر دی لیکن بابر سینچری تو کیا میتھ میں پاکستان آ رہ گیا سینچری تو دور کی بات اچھا بیٹنگ پہ آ جاتی ہے بیٹنگ میں میں نے اپنی زندگی میں اتنے چانس نہیں دیکھے جتنے سائی محیوب کو مل چکے ہیں سائی محیوب نے آج بھی سات بلیں کھیلیں دو رنز بنائے تو سائی محیوب کیا کر رہے ہیں ٹیم میں میری سمجھ سائے بھائی بات ہے ٹیلنٹ ہے ٹیلنٹ ہے ٹیلنٹ ہے ٹیلنٹ کا ایسا کیا کرنا ہے جو رنز ہی نہیں کر رہا ہے میں ایسا ٹیلنٹ کا کیا کروں میں تو پھر اس سے بہتر خواجہ نافی کے ساتھ چلا جوں محمد حارس جو پاکستان کے وگٹ کیپن ہے جو اگریسیف کھیلتا ہے جو اپنے لیے نہیں ٹیم کے لیے کھیلتا ہے اگریسیف پلیئر ہے اٹیکنگ اوپنیر ہے آپ نے اس کو موقع نہیں دیا سائی محیوب کو موقع اور بار بار موقع کتنے میچز چاہیے ٹیلنٹ کو دکھانے کے لیے تو سائی محیوب کی ایک دو بات نہیں سمجھ لگی پھر آگے تو بابا رازم بھی sorry to say دوستو وہ quality performance نہیں دے پارے جو بابا رازم تو توقعات ہیں فینس کی بہت بڑی expectations بابا رازم کے ساتھ ہوتی ہیں لیکن بابا رازم ڈیلیور نہیں کر پارے sorry to say اگر آئرلینڈ کے خلاف آپ کو جو چار چکے مار لیے تو یہ کوئی ٹیم نہیں ہے آج آپ کا پاند موقع تھا آج آپ کو performance دینی تھی تو بابا رازم نے بھی آج میوس کیا فخر quality innings کھیل رہے ہیں فخر ایک بھئی ایک ہے جو ایک امید کی کرن ہوتا ہے پتا ہے فخر جو ہے کچھ کرے گا ورنہ مجھے اس ٹیم میں کسی سے بھی امید نہیں ہے باقی آج آپ آزم خان کے پاس آزم خان کو موقع پر موقع ملی جا رہا ہے ملی جا رہا ہے لیکن آزم بھی ڈیلیور نہیں کر پارے آج بھی آزم خان ڈیلیور نہیں کر سکے افتخار اچھا کھیل رہے تھے پاکستان کو میچ جتا سکتے تھے لیکن فنش نہیں کر سکے تو یہ آج ساری mistakes ہوئی ہیں اب میں highlight کر دیتا ہوں number one پہ ہاری سروف number two پہ شداب خان کو آپ کو باہر کرنا پڑے گا اگر آپ پاکستان میں world cup جتنا سیدھی بات ہے شداب کی ٹیم میں جگہ نہیں بنتی پھر number three پہ جو mistake ہوئی ہے وہ یہ سائی مییوب سائی مییوب کو آپ ریسٹ کرو اور آپ اسمان خان کو موقع دو سیدھی بات ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ number four اور five پہ mistakes نہیں کہہ سکتے پاکستان کی یعنی کہ آزم خان کو اور ان کو deliver کرنا پڑے گا ہر صورت تو یہ total پاکستان کا آج کے میچ کا review ہے دوستو اور جو میں نے آپ کے ساتھ کیا ہے اگر آپ کو یہ show اچھا لگ ہے اگر آپ میری بات سے satisfy ہیں تو comment section میں اپنی رائے لازمی دیجئے گا کہ آپ کے کیا رائے ہیں کہ پاکستان کی اس کے علاوہ کیا mistakes نہیں ہیں پاکستان کوئی آپ کو لگتا ہے کہ میری اگر آپ میری بات سے متفق نہیں ہے تو آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں کہ آپ کی یہ بات غلط ہے تو ضرور comment section میں آپ کی اپنی رائے لازمی دیجئے گا میں انتظار کروں گا اور اگر show اچھا لگا تو ویڈیو کو بھی لائک لازمی کریں گا شیئر کریں گا اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں گا تو ابھی آپ اپنے host متی و دین کو اجازت دیں اللہ حافظ